بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم الہ یوم الخیامہ سلوات پڑے محمد اللہ ازادان امام زیارتِ آشورہ کے یہ کلمات ہیں کہ انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم ہم مظلوم امام سے ایک پرامس کر رہے ہیں ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ سلح کیا پیس کیا اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے اور جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے کب تک کریں گے تاہاں خیامت کریں گے یہ ایک پرامس ہے جو ہم حسین سے کر رہے ہیں کسی عام انسان سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس امام سے کر رہے ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ آج ہم زندہ ہیں جس سے آج ہماری پہچان ہے ہمارے آئیڈیٹیٹی ہے مظلوم امام سے اور آسے نہیں کر رہے ہیں اور یہ کلمات ہمارے نہیں ہیں یہ ہر دور کے شیعہ کے ہیں ہماری کوئی زیارت کوئی دعا کسی مولوی یا مشتہد نے لکھی ہے بلکہ ہماری ہر زیارت کے پیچھے نس ہیں معصوم ہیں اس دور کے چہنے والوں نے جب امام کو جا کے سلام کیا تھا یہ ایک سو ستائیس ہجری یا ایک سو پچیس ہجری کی روایت ہے کہ جب کربلا گئے تھے اس لئے کہ اس زمانے تک کربلا ہر انسان نہیں جا سکتا تھا چھپائی گئی تھی یہ خبر کچھ لوگوں کو پتا تھا کچھ لوگوں کو پتا نہیں تھا مدینہ سے ایک بہت بڑا گروپ گیا تھا امام کی زیارت کے لئے اور جب زیارت کر کے واپس آئے آ کے کہا مولا سے چھڑے امام سے کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے ہم نے سلام کیا تو امام نے پوچھا کیا کیا تو کہا گریہ کیا ماتم کیا روئے تو امام نے کہا نہیں اب جب جاؤ تو ایسے سلام کرو اس لئے کہ ہر دور کے شیعہ کی خواہش تو ہے دورِ ازاج اب آتا ہے تو ہم جب سنتے مسائب تو دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش ہم ہوتے کرولہ میں تو امام نے ہر دور کے شیعہ کی وہ دل کی خواہش کو رکھا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ پیس کریں گے جس کے ساتھ آپ نے کیا اور جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے جنگ ایک سیٹھ ہجری کے یزید تو ختم ہو گیا اس وقت لیکن یزیدیت آج بھی ہے ہر دور میں یزیدیت ہے تو ہر دور کے شیعہ جب زیارتِ آشورہ پڑھتا ہے اور آشورہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے پورے معصومین کی زیارت چودہ معصومین کی زیارت میں یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ جو زیارتِ آشورہ پڑھے گا چالیس دن صرف چالیس دن کے لیے کہا جو زیارتِ آشورہ کسی مقصد کے لیے چالیس دن کے لیے پڑھے اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اس کے بعد کہا کہ اگر مردے کے اوپر پڑھو گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا تاجب مت کرو زیارتِ آشورہ وہ ہے تاجب مردے کے لیے پڑھے گا پڑھے گا جائب مردے کے لیے پڑھے گا